گندم کے حوالے سے بڑی اہام ترین اپ ڈیئرز ذرا نیجی ٹی وی کی ریپورٹ بھی سن لیں وڈیو چلے گے تو لائک اور چینل کو سسکرائب بھی ضرور کریں کہ ہمیں فوری جرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گندم جو محفوظ طرقے سے ادامے میں موجود ہے اور نہ اسی قیمت زیادہ کم کرنی چاہیے ٹیکٹک خزانہ پنجاب جو ہے وہ بھی حق میں ہیں کہ سرکاری گندم کی قیمتیں فروغ جو ہے وہ بہت زیادہ کم نہ کی جائے تاکہ کسی قسم کی کرپشن خرد برد نہ ہو یہ سوالے سے گزشتہ روز وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے جو ہے محکمہ خوراک نے چار سو ارب روپے کا کرزہ واپس کر دیا صرف سو ارب روپے واجب الاداگی ہے کسانوں سارفین اور مل کے لیے نجاز حقوق کا تحفظ کرے گی محکمے کے پاس موجود گندم کا تحفظ اور خراب ہونے کے امکانات نہیں فلور مل اور انڈسٹری سے اپنے قدم جمعے اور کھڑی رہے یعنی اس ٹائم عوام کو سستی روٹی اور آٹا مر رہا ہے اگر حکومت گندم کی اجرائی قیمت پھر سے مقرر کرتی ہے تو پھر مارکٹ تیز ہونے کے امکانات تھے اس ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو فروق آباد غلہ منڈی میں گندم کی شرعہ بزار چھبی سو پچی سے چھبی سو چالیس جبکہ لاہور مارکٹ میں ستائی سو پچاس رپے تک فی مان شیخ پورا اور ننکانہ سا میں میں گندم کی شرعہ بزار چھبی سو اسی سے لے کر ستائی سو رپے فی مان راول پنٹ اسلام آباد میں میں گندم کی مارکٹ ستائی سو سے لے کر اٹھائی سو انتی سو پچاس رپے تک فی مان